یہ دیکھیں یہ جو جگہ ہے یہ ماشاءاللہ چاروں طرف پہاڑی پہاڑ ہیں اور یہ پہاڑوں کے بیچ میں گھر ہوا ایک گاؤں ہے یہ دیکھیں وہ چاروں طرف پہاڑی پہاڑ ہیں آپ اسے جدہ اور جدہ کا ویلج کہہ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنا حسین اور جمیل منظر ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اب یقین کریں یہاں کا نظارہ اتنا پرسکون محول اور پرسکون فضاء ہے کہ آپ کو میں بیان کر کر نہیں بتا سکتا وہ دیکھیں ایک سامنے گھر ہے جنہوں نے وہ پہاڑ پہ بنایا ہے یہ دیکھیں جس طرح میں نے آپ سے کہا ہے کہ پہاڑوں نے سرسبز و شاداب گھرین کلر کی چادر اوڑی ہے اس موسم میں اس موسم میں گھرین کلر کی چادر اوڑ رکھی ہے ماشاءاللہ دیکھیں یہ پہاڑ کتنا حسین اور جمیل منظر پیش کر رہے ہیں اور جدہ میں تو ماشاءاللہ اس طرح ہے ابھی یہ کہ صبح صبح آپ جب اٹھتے ہیں تو اس طرح لگتا ہے جس طرح آپ کہیں مری میں بھوم رہے ہیں مری اسلام آباد یا کینیڈا یوکیں اس طرح کہ آپ ملکوں میں بھوم رہے ہیں مری اس طرح کہ ماشاءاللہ یہ جو ویلیج ہے یہ پہاڑوں کے بیچ میں تو ابھی ہم پہاڑ کے اوپر جائیں گے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں تو جب پہاڑ اوپر جائیں گے تو یہ ویلیج ختم ہو جائے گا اوپر پہلے پہاڑوں سے گزر کے آتے ہیں پھر پہاڑوں سے نیچے اتر کر پہاڑوں کے بیچ میں یہ ویلیج ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ابھی ہم یہاں اوپر پہاڑ چڑھیں گے یہ پہاڑ چڑھنے کا آپ کو منظر دکھاتے ہیں یہ دیکھیں کتنا حسین و جمیل یہ پہاڑ منظر پیش کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں بھئی یہ دیکھیں پہاڑوں نے گرین کلر کی چادر اوڑی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں کتنے سرشب سرسبز و شادہ پہاڑ ہیں آپ یہاں دیکھیں کتنا حسین و جمیل یہ گاڑی میں روک نہیں سکتا نہیں تو میں روک لیتا کیونکہ یہ آنے جانے کے لیے صرف فیک روڑے اس طرف سے گاڑی آ رہی ہیں اور اس طرف سے جا رہی ہیں یہ دیکھیں وہ سامنے برزہ ہے یہ دیکھیں وہ سامنے ویلیج ہے جس ویلیج سے میں آیا تھا آپ کو بتایا تھا نا کہ وہ دیکھیں پہاڑوں کے بیچ میں اس پہاڑ سے نیچے اتریں تو وہ ویلیج شروع ہوتا ہے اور ابھی ہم پہاڑ چڑھ رہے ہیں جب پہاڑ چڑھ جائیں گے تو یہ ویلیج ختم ہو جائے گا دیکھیں ماشاءاللہ پہاڑ کتنے حسین و جمیل ہیں ماشاءاللہ اس لئے تو کہتے ہیں کہ شہروں کی زندگی سے گاہوں کی زندگی میں سکون ہے کوئی شور کوئی شرابہ کوئی رش کچھ بھی نہیں ہے بلکل پر سکون طریقے سے میں روڈ پر ویڈیو بنا رہا ہوں وہاں تو کیمرے لگے ہیں پانسو ریال آپ کو جرمانہ آ جاتا ہے دیکھیں ماشاءاللہ تبیوں کے بعد فلک میں افضل تھا اس طرح میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا وہ پہاڑوں کے بیش میں وہ ویلیج ہے ابھی ہم پہاڑ کے اوپر آ چکے ہیں پھر اس طرف نیچے کی طرف اس طرف جائیں گے یہ جدہ کی طرف اٹھ جا رہا ہے یہ دیکھیں ابھی ہم پہاڑ کے اوپر ہیں یہ پہاڑوں کے اوپر کا منظر یہ دیکھیں اس طرف وہ سامنے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اتنا حسین و جمین وہ سب ہے اچھا اس کے اندر یہ جب بڑے ہوتے ہیں کتنے دنوں کے بعد اس کے اندر سے لکالتے ہو یہ دوسرے آئیں گے اس کو بار ادھر پہاڑا یہ کتنے دن اندر رکھتے ہو 20 دن پورے اس میں کیا ڈالتے ہو اس کو دوائی ڈالتے ہو پھر نیچے کر پانی دیتا ہے یہ کتنے ہیں یہ میرے خال سے 20-25 تو ہیں چالیس ہیں چالیس ہیں یہ ماشاءاللہ اور اس مشین کے اندر آپ لوگ اس میں کتنے دن رکھتے ہو 21 دن اس میں کتنے اندیں ماشاءاللہ بس اس کے اندر کیا کرتے ہو پانی ڈالتے ہو اس بوتل کے اندر اور انڈے اوپر نیچے کرتے رہتے ہو ماشاءاللہ یہ مشین کتنے کی مل جاتی ہے پتن یہ بہت پہلے سے اللہ ماشاءاللہ بند کر وہ بند نہیں ہوئی سہی میں بند کر رہے ہیں یہ تو بہت اچھا نہیں جا میں عرب سے یہ ماشاءاللہ یہاں انڈے ہو رہے ہیں انڈوں سے بچے لکھ لیں گے پھر وہاں وہ لوگ رکھیں گے 20-25 دن ادر 25 دن ادر ماشاءاللہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی مرگی ہیں یہ سب مرگیں جو ہیں انہی کے انڈے وہاں پڑھے ہوئے ہیں اس میں کبوتر بھی ہیں ماشاءاللہ دیکھیں کتنی مرگی ہیں دیکھیں ماشاءاللہ ایکی بن ففتی کبوتر کو دیکھیں یہ کبوتر ڈر رہے مجھ سے یہ دیکھیں یہ مرگی یہ ان کے انڈے پڑھے ہوئے ہیں ایک دو تین چار وہ یہ یہ انڈا وہ انڈے پڑھے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ مرگی وہ ساتھ میں دیکھیں کتنے بکرے اور بکریاں ہیں وہ دیکھیں ساتھ میں یہ دیکھیں یہ بکریاں اور بکرے کتنے سارے ہیں یہ ماشاءاللہ بہت اچھا مزرہ ہے یہاں آپ آکے کیا نام ہے بھئی آپ کا ہاں 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 یہ ماشاءاللہ اور میں عمر یہ کتنے دنوں بعد یہاں سے اٹھاتے ہیں انڈے یہ شام تک اٹھائے گا دیکھیں گا اچھا ڈیلی یہاں ڈیلی کتنے انڈے ہو جاتے ہیں تو یہ کیا بیچتے ہیں کہ کھاتے خود ہی بیچتے ہیں وہ اندر مرگی بیٹھ ہوئی انڈوں پر جی ہاں وہ انڈا اٹھا رہے ہیں اچھا مرگیاں وہاں بیٹھ کنڈا دیتی ہیں یہ بھالٹی ایسی لئے رکھیں آپ لوگوں نے ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ آپ کو بہت صحیح مزرہ دکھاتا ہوں یہ ادھر پپیتے ہیں کہاں ہیں پپیتے کہاں پہ ادھر یہ تو خجوروں کا باغ ہے نا یہ خجوروں وہاں وہ سامنے وہ جان سے میں گدر کے آئے ہوں دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت مز رہا ہے یہاں بھائی بتا رہے ہیں پپیتے اور کیا ہے یہاں ڈاڑو انار ہے یہاں انار ہے ہاں یہاں وہ انجیر ہے انجیر کا درکت کنس ہے وہاں یہ جو پپیتے کے ساتھ ہے نہیں نہیں انجیر بھی ہوگا یہاں میں تو ڈر ڈرتے ہوں یہاں نہیں جا رہا ہوں آپ تو باغ گئے یہاں سے یہاں ماشاءاللہ بہت خوبصورت باغ ہے وہ ساتھ ہی میں سجوروں کا باغ ہے وہاں پہ ماشاءاللہ آپ بار بی کیو وغیرہ کر سکتے ہیں اور یہ جدہ سے تقریباً سو کلومیٹر کی مسافت پر ہے ماشاءاللہ حسین و جمیل مو دیکھیں یہاں یہاں پہاڑ دیکھیں کتنے خوبصورت ہیں اور ماشاءاللہ یہاں بہت پور فضاء محول ہیں اور موسم بہت صاف سترا ہے وہ دیکھیں بھائی میرے لئے انجیر لے کر آ رہے ہیں اچھا انجیر کا چھوٹا سا درخت ہوتا ہے بڑا درخت نہیں ہوتا ہے بڑا ہو جاتا ہے تو یہ چھوٹے میں ہی پھل لگ جاتے ہیں اچھا تو زیتون کا نہیں ہے آپ لوگ کے پاس زیتون کا نہیں ہے کمسا والا یہ یہ اس پر زیتون ہوتے بھی ہوتیں کہ نہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ شاب aconteceu پہلے تھا یہ ماشاءاللہ بڑا اس پر زیتون لگتَ ہے لیمون ہے زیتون والا کدھر ہے اچھا زیتون والا یہ زیتون اس پر لگے نہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ زیتون یہ زیتون کا درکت ہے اور یہ لیمون کے ہیں یہ والا اور اس کے ساتھ میں کونس ہے یہ بھی لیمون ہے اس میں لیمون لگتے ہیں تو آپ لوگ کے پاس وہ ہری میرچ ہوتی ہری میرچ نہیں لگاتے ہیں اور یہ کونس ہے یہ جو ایک تو یہ سامنے کے لے کا لگ رہا ہے مجھے وہ کے لے کا ہے نا اور یہ ساتھ میں ساتھ میں دوسرے بکتے ہیں اچھا وہ کے لے کا ہے ہاں آم کا بھی تو چھوٹا ہے بڑا نہیں یہ نا ماشاءاللہ یہاں دیکھیں یہاں بنانا لیمون انجیر انجیر دیکھیں یہ ماشاءاللہ بھائی میرے لیے انجیر لے کے ہیں ابھی کھائیں گے تو آپ کو بہت آتے ہیں یہ دھونے کے ضرورت نہیں ہے دھونے کے ضرورت توڑ کے اندر سے کھانے توڑ کے اندر سے کھانے بس کیڑا بغیرہ تو نہیں لگو گئے تو یہ پکڑوں نے ادھر یہ تھوڑا میرا ویڈیو بناوں میں کھاؤں گا ادھر سے ادھر سے بٹر نہیں دبانے اس طرح یہ دیکھیں ابھی میں ماشاءاللہ اسے بھول کی کھاتوں یہ صرف اندر سے ہاں جہاں بہت میچہ ہوتا ہے ماشاءاللہ میں تو دلو رہ دکھاتوں یہ بہت اچھا ذیک ہے بہت اچھا یہ اور میں زندگی میں پہلی دفعہ کھا رہا ہوں آپ یقین کریں ہمارے پاس بہت ہے ادھر پہلے تھا ابھی یہ کب اتھا تو آپ لے جس وقت کھاتے ہیں اٹھا لیتے ہیں اس کا موسم ابھی والا موسم ہے اس موسم میں ہوتی ہے یہ بارہ مینہ ہوتا ہے بارہ مینہ ماشاءاللہ انجیر جو ملتی ہیں وہاں دکانوں پر یہ بعد میں ویسی کیسے ہوتی ہے یہ ہوتا ہے اس کو سکانہ پڑتا ہے سکانے کے بعد یہ اس طرح کی ہو جاتے ہیں اللہ اس کا پھل بھی کھاتے ہیں انجیر کا کھاتے ہیں آپ یقین کریں میں پہلی دفعہ کھا رہا ہوں ہمارے پاس بہت ہے پہلے ادھر بڑھا تھا ابھی ادھر لگا دیا ہیں سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم میری سلام علیکم اسے اس سے اور ایک ریڈaver اکتا ہے ہاں ہمارے لئے انڈے لے کے آ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے کفیل سے پوچھا نہیں کس میں ڈال دو نا کس میں اپنے کفیل سے پوچھا نہیں ہے تو یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ابھی انڈے لے لو نیچ ٹائم آپ کو انشاءاللہ مرگی دیں گے میں اس کے کفیل کو خود کول کروں گے انشاءاللہ خود کول کر کے اس سے انڈے لیں گے بہت شکریہ علی بھائی آپ کا شکریہ حبیبہ سلام ہوں دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت یہ مزرہ عربی میں اسے کہتے ہیں مطلب جہاں پہ یہ اپنی خجور وغیرہ لگاتے ہیں یہاں انہوں نے اپنے بیٹھنے کے لیے جس طرح یہ مرگی ہیں اور آپ نے بکریاں وغیرہ دیکھیں ہیں یہ خود پھر زبا کر کر اسے کھاتے ہیں وہ بہر بیچنے کے لیے نہیں رکھی ہیں یہ ہمارا کفیل ہے یہاں کے بیٹھتے ہیں وہ اپنے رشتہ داروں کے لیے اپنے خاندان والوں کے لیے یہ بھائی بتا رہا تھا یہ ہے ہمون کا درخت دیکھیں ماشاءاللہ وہاں سے وہ مارلینجیر لے کے آئے ہیں اور ابھی یہ اس طرف خجوروں کا باغ ہم خجوروں کے باغ سے گزر کر جائیں گے ہم خجوروں کے باغ سے گزر کر جائیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اسمان کتنا سا ستر ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت موسم اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ خجوروں کا باغ ہم یہاں خجوروں کے باغ میں سے گزر کے جا رہے ہیں یہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پھروفیزہ محول ہے کتنا سکون ہے یہاں کوئی شوڑ کوئی شرابہ کتنا سکون ہے ماشاءاللہ یہاں آپ دیکھیں کتنا پھر فضاء محول ہے ماشاءاللہ آپ یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہاں آکے تو اس طرح جس طرح ہم پاکستان اپنے گاؤں میں گھوم رہے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں کتنی خجوریں ماشاءاللہ یہاں پہ کتنے خجوروں کا باگ یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں اوہ سامنے اگر آپ کو لالالہ نظر آ رہے ہوں تو وہ غلاب کے پھول ہے وہ غلاب کے پھولوں کا درخت ہے دیکھیں ماشاءاللہ کتنا بڑا باگ ہے خجوروں کا اب یہاں سے ہم باہر لکھ لیں گے لاس دفعہ آپ کو دکھاتے جائیں دیکھیں ماشاءاللہ کتنے ہریالی ہے یہ جدہ سے تقریباً سو کلومیٹر ہے انشاءاللہ کسی دن پروگرام بنائیں گے یہاں کے بار بی کیوں کریں گے آپ کو بھی انشاءاللہ دکھائیں گے ابھی کے لئے عمر فروغ کو اجازت دیں انشاءاللہ آپ سے نیکس ویڈیو میں ملکات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ